موسیقی 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 ڈویلمنٹ جلدی ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے پروفٹ کا جو ریشو ہے پروفٹ جو ہوتا ہے وہ بہت جلد آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے سپورٹس ویلی سپورٹس ویلی انہوں نے ریسینٹلی لانچ کیا اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی کوئی بھی بلاغ لانچ ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف جاتے ہیں سپورٹس ویلی میں یہ ہے کہ پاکستان کا کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں سپورٹس کے حوالے سے آکی گراؤنڈ ہے فٹبال گراؤنڈ ہے یہ چیزیں جو میجر چیز ہے وہ آپ کا کرکٹ سٹیڈیم ہے کہ کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹارچ ایک ہوتل کا نام ہے وہ بھی بنا رہے ہیں سپورٹس ویلی میں تو یہ دو میجر چیزیں ہیں اس کے بعد دو تین شاپنگ مال ہیں وہ بھی بننے جا رہے ہیں اور جو اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں لوکیشن جو اوورسیز کی لوکیشن ہے اوورسیز کی گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں اس کے بالکل اپوزیٹ ہے بالکل سامنے اس کے یہ سپورٹس ویلی ہے آٹھ ہزار سمتھنگ کنال پہ یہ محیط ہے اور یہ انہوں نے پہلے منشن کر دیا کہ ہم اتنی زمین پہ یہ بنائیں گے اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ویری سون اس کی بوکنگ جب کلوز ہوگی تو یہ بلوک کو بھی کلوز کر دیں گے اس کی بوکنگ کو کلوز کر دیں گے آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بے اوپر آپ کتنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پہلے اس کی اماؤنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ بیس لاکھ روپے کا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے ایک لاکھ روپے کنفرمیشن ہے تئیس ہزار سات سو پچاس روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور ہر چھٹی کس جو ہوگی ہر چھٹے مہینے جو بات کس تاتی ہے وہ آپ ایک لاکھ روپے دیں گے اس کے بعد دوسرا اپشن یہ بھی ہے کہ آپ اس کی چالیس سے ڈیوائیڈ کر لیں اور جتنی ایک ہی اماؤنٹ کی مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم چھے مہینے کی نہیں دینا چاہتے تو آپ ایک ہی اماؤنٹ رکھ لیں کہ ہم ہر مہینے اتنی دیں گے وہ آپ کی انسٹالمنٹ زیادہ ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر چھٹے مہینے نہیں دینی پڑے گی اس کے ساتھ جو آٹھ مرلے کا پلوٹ ہے وہ ہے جی تیس لاکھ اسی ہزار روپے کا دو لاکھ اکتیس ہزار اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے ایک لاکھ چون ہزار اس کی کنفرمیشن ہے چھتیس ہزار پانچ سو پچھتر روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے تین لاکھ روپے اس کا ہر چھٹے مہینے بعد دینا اسی طرح دس مرلے کا جو ہے وہ سنتیس لاکھ پچاس زار کا پلوٹ ہے دو لاکھ اکاسی ہزار دو سو پچاس روپے اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو اس کی کنفرمیشن ہے چوالیس ہزار پانچ سو اکتیس اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے تین لاکھ پچھتر ہزار روپے آپ نے ہر چھٹی قس دینی ہے اسی طرح جو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ ستر لاکھ کا رکھا گیا ہے پانچ لاکھ پچیس زار اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے تین لاکھ پچاس زار کنفرمیشن ہے اور ترسی ہزار ایک سو پچیس روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے سات لاکھ روپے آپ نے ہر چھٹی مہینے دینا ہے چار سال کا پلان ہے چار سال میں آپ جس سائز کا بھی پلوٹ پرچیز کرتے ہیں چار سالوں میں آپ نے پورا کرنا ہے سوسائٹی اگر اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں جس کے لئے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ پانچ مرلے کا پلوٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کتنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بوکنگ پر ڈسکاؤنٹ بوکنگ پر جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ میرا نیچے نمبر چل رہا ہے کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جی ففٹی پرسنٹ اس کی کلیر کر دیں ہمیں تو اس پہ آپ کو دو سے ڈھائی لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ کریں گے ہاف پیمٹ بنتی ہے دس لاکھ روپے بیس لاکھ پانچ مرلے کا پلوٹ ہے ہاف پیمٹ اس کی دس لاکھ روپے بنتی ہے اور آپ صرف اور صرف دیں گے سات لاکھ پچاس ہزار روپے اور آپ کے جمع ہو جائیں گے دس لاکھ روپے دو لاکھ پچاس ہزار روپے اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بلے گا اسی طرح جو دوسرے سائزز ہیں آٹھ مرلہ ہے دس مرلہ ہے اور ایک کنال ہے اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہے نیچے نمبر چل رہا ہے وٹس اپ کریں کال کریں جو اگر کسی کے پاس آٹھ مرلہ ہے دس مرلہ ہے ایک کنال پہ اس پہ آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ 50% پیمنٹ نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم نے 20% کرانی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے نمبر ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں بلیو ایڈ سٹی ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے لوکیشن بھی اچھی ہے چکری روڈ پر واقع ہے چکری انٹرچینج سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے جو انہوں نے چیزیں بتائیں کہ ہم اسے 2RS سٹی بنانے جا رہے ہیں گیٹ سے لے کر آپ کے جو پہلا اس کا ٹرن آتا ہے وہاں تک آپ کی پہلے ساری 2RS چیزیں ہوں گی آپ کا برجل عرب بھی ادھر ہوگا آپ کا ہارس ماسکارٹ بھی ادھر ہوگا آپ کا وارٹر تھیم پارک بھی ادھر ہوگا اور اس کے ساتھ جو ویزٹنگ اوپر ایک انہوں نے سپیس بنائی ہے وہ سارا اس سے پہلے ہے اس کے بعد آپ ٹرن لیتے ہیں آپ کا سیکٹر 5 سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکٹر 5 کے بعد آپ کا کیڈر فورس کالج ہے اس کے بعد جرنل بلوک ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے اور آپ جب دوسرے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں دوسرے گیٹ جو سیدھا سپورٹس ویلی کی طرف جاتا ہے لوکیشن اس کی اچھی ہے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ پری لانچنگ پرائیس پہ جو بلوک ہیں جیسا کہ وارٹر فرنٹ ہے عوامی بلوک ہے سپورٹس ویلی ہے تینوں بلوک پہ یہ ڈسکاؤنٹ چل رہی ہے آپ کسی بھی بلوک کے ڈسکاؤنٹ آفر معلوم کرنے کے لیے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے وارٹس اپ کریں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے بلیو ورڈ سٹی ہو یا کوئی بھی اور سوسائٹی ہو آپ اس کے متعلق ہر قسم کی انفارمیشن لے سکتے ہیں سپیشلی بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیری ہو کوئی بھی کوسچن ہو چاہے وہ جرنل بلوک کے حوالے سے ہو اوورسیز کے حوالے سے ہو وارٹر فرنٹ جو ان کا بڑا ہارٹ پروڈکٹ ہے اس وقت تو اس میں بڑی بوکنگ ہو رہی ہے کافی کلائنٹ اس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وارٹر فرنٹ جو ہے ہمارا اس وقت کا ہارٹ پروڈکٹ ہے کیونکہ اس میں ڈسکاؤنٹ آفر بھی چل رہی ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ وارٹر فرنٹ کی بھی بیلٹنگ نہیں ہوئی تو آپ کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے اپنی بجٹ کو دیکھیں اپنی جیب کو دیکھیں کہ آپ کی جیب کس سائز کے اوپر آپ کو اجازت دیتی ہے کس بلوک کی طرف جائیں گے وارٹر فرنٹ جائیں گے عوامی بلوک جائیں گے یا سپورٹس ویلی کی طرف جائیں گے آپ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے اور جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے شیئر کریں جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن اباؤٹ کسی بھی سوسائٹی ان کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں آپ کی محبتوں کو اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ